دوستو یہ خانکہ صریف لگ بھگ چار سو سال پرانی ہے اور یہ خانکہ نقش بندیہ میں اپنے وقت کے راجہ مہاراجہ بھی حاضری کے لیے آیا کرتے تھے سبحان اللہ اور آج بھی یہ خانکہ میں کئی سو سال پرانے تبرکات اور کتابیں موجود ہیں جو ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اور خانکہ میں ایسے ایسے بزرگان دین آرام فرما رہے ہیں جن کی صیرت ایک ایک کر کے میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں تو ویڈیو کافی بڑا بن جائے گا ناظرین خانکہ صریف میں ایسی ایسی کرامتیں موجود ہیں جسے دیکھنے کے بعد میں خود حیران ہو گیا تھا اور میں خود سوچنے پر مجبور تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے ہاں دوستو بانیے خانکہ نقش بندیہ حضرت سید انعیت اللہ شاہ حسنی حسینی نقش بندی رحمت اللہ علیہ کی بے سمار کراماتیں ہیں ایک بڑی مشہور کرامت ہے کہ آپ نے ایک ٹھیلے کو سونے میں تبدیل کر دیئے تھے اللہ اکبر اور ناظرین ایک کرامت تو ایک ایسی جندہ کرامت ہے جو آپ کے زمانے سے چلی آ رہی ہے کہ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ جندہ کرامت ایک نقشہ ہے یعنی تابیس کے طور پر اس پانی کو استعمال کیا جاتا ہے ناظرین اس نقشے کا پانی جو بھی زائرین پیتے ہیں ان کی تمام پریسانیاں تمام رکاوٹیں اور تمام حاضرتیں اس پانی کی برکت سے انشاءاللہ پوری ہو جاتی ہے اور جو بھی زائرین پی لیتے ہیں وہ صفہیاب ہو جاتے ہیں اور ناظرین خاص طور پر اگر کوئی عورت حاملہ ہو وہ عورت وہ پانی پی لے تو ڈیلوری میں آسانی ہو جاتی ہے تو ناظرین اگر آپ یہاں کی مکمل صیرت جانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ اس کی بالکل بھی نہ کریں دوستو یہ خان کا صریف آکولہ کے بالاپور میں موجود ہے جس کا لوکیسن لنک اس ویڈیو کے ڈسکریپسن میں ہم آپ کو دے دیں گے آپ اس کو فالو کر کے پہنچ سکتے ہیں سہر بالاپور خانکہ نقص بندیہ کے بانی حضرت سید عنایت اللہ شاہ حسنی حسینی نقص بندی رضی اللہ عنہ آپ رحمت اللہ علیہ سن 1649 میں ایران سے سفر فرما کر سرزمین خطہ برار سہر بالاپور تصریف لائے اور 1649 میں سب سے پہلے آپ نے مسجد تعمیر کرائی ابھی جو آپ مسجد دیکھ رہے ہیں یہ وہی مسجد ہے ناظرین یہاں کی جو مکمل زانکاری ہے نائب سجادہ نسین حضرت سید عدنان میاں حسنی حسینی سے ہم معلوم کریں گے تو ناظرین اس ویڈیو کو آپ اس کی بلکل بھی نہ کریں جیسے کہ آپ کو بتایا میں نے کہ خانکہ صریف میں کئی سو سال پرانے تبرکات اور کئی سو سال پرانی کتابیں موجود ہیں وہ سب بھی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے تو اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور اس ویڈیو کو آپ اینڈ میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں السلام علیکم ناظرین میں ہوں نسیم رجا ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بالاپور میں آیا ہوا ہوں تو ناظرین میں آیا ہوں خانکہ نقص بندیہ میں یہ میرے دیکھ سکتے ہوئے آستانہ ہے خانکہ نقص بندیہ کے جو مزروب ہیں ان کا آستانہ ہے تو ناظرین مجھے جو خانکہ نقص بندیہ کی جو بھی یہاں کی ہسٹری ملے گی اور حضرت کی جو صیحت ملے گی تو انشاءاللہ اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب کر دیں اور اگر آپ فیس بوک کر دیکھ رہے تھے فالو کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والا علیہ وصحبہ اجمعین معزز و مکرم ناظرین اکرام جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے تھے خانقہ نقشبندیہ یہ علاقہ برار کی چار سو سالہ قدیم خانقہ ہے یہ یہاں کا اس طرف کی جو عمارت آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام دارو شرعہ ہے یہاں پر اس علاقے کے اندر دارو شرعہ سے سولہ سو انچاس عیسوی کے بعد سے فیصلے ہوا کرتے تھے شرعی فیصلے قضات کا نظام فتوے یہی سے جاری ہوتے اور اس علاقے میں دین اسلام کے خدمت ہوتی یہ خانقہ نقشبندیہ کے بانی شیخ الاسلام حضرت سید شاہ عنایت اللہ حسنی حسینی نقشبندی رحمت اللہ علیہ جو سولہ سو انچاس عیسوی میں گجرنگ والا سے ہجرت کر کے یہاں پر انہیں بالاپور تشریف لائے تھے اور یہاں پر دین اسلام کے خدمت کی سلسلہ آلیہ نقشبندیہ قادریہ مجددیویہ کی ترویج و اشارت کیا اس طریقے سے یہاں پر جو یہ نظر آ رہے ہیں یہ بھی قدیم خانقہ کے اندر ورزش کے سازو سامان ہے یہ بھالے ہیں اٹھانے کے لئے ویٹ ہیں وہ چکھی ہے اس طرف جس کے اندر آٹھا فیسہ جاتا ہے اور خانقہ کے جو لنگر خانے میں لنگر چلتا اسی سے چکھی سے لنگر تیار ہوتا جاتا ہے اور اس جانب جو ہے کتب خانے کی عمارت ہے یہاں پر قدیم تاریخی مرکزی کتب خانہ ہے خانقہ نقشبندیہ کا جس میں قدیم قلبی مختوتات قدیم رسائل مریکزین و اکبرات کا ایک اچھا زخیرہ ہمارے پاس خانقہ میں موجود ہے یہ مسجد ہے اور یہ مسجد بھی قدیم ہے خانقہ نقشبندیہ کی قدیم مسجد اور اس کا یہ حوز ہے یہ دیوان خانے کی عمارت ہیں یہ بھی قدیم ہے تقریباً سالے تین سو سال پرانا آپ کو جتنے ہی آئی عمارت نظر آ رہی ہے سب الحمدللہ رب العالمین قدیم ہیں حضرت شیخ علیہ السلام مرائیت اللہ حسنی حسینی نقشبندی رحمت اللہ علی رزوان کا استانہ ان کی خانقہ جو سولہ سو انچاس ایسوی میں تعمیر ہوئی حضرت کے جدہ امجت اور یہ جو حضرت ایران سے ہجرت کر کے گجرن والا آئے وہاں سے پھر تبلیغ دین کیلئے یہاں تشریف لائے تھے حضرت نے یہاں پر اپنا مسکن بنایا یہ مسجد میں حضرت نے تعمیر کی یہی مسجد سے درست تدریس تعلیم و تربیت کا نظام چلتا یہاں خانقہ قائم ہوئی اور حضرت کے ایک کرامت مشہور ہیں جب یہاں حضرت تشریف لائے تھے اس وقت المختصرن یہ کہ آستانے کے خانقہ کے کنارے جو ہیں منندی ہیں منندی پر ایک سادو ہوا کرتے تھے جو پانی پر چلتے تھے حضرت نے ان کو دین اسلام کی دعوت دی تو حضرت کے قریب آئے آنے کے بعد حضرت نے ان کو سونے کا ناریل انہوں نے حضرت کی خدمت میں لائے تھے اپنے علم سے بناتے تھے لانے کے بعد حضرت کو دیئے حضرت نے اسے لیے مسجد کے تاکھ میں رکھ دیئے چند مہینے چار چھ مہینے گزرنے کے بعد پھر دوبارہ سے وہ آئے گنگا گیرزی کا نام گنگا گیرزی تھا وہ ناریل لے کر آئے حضرت درست و تدریس ختم کر کے تحرد کے لیے جا رہے تھے حضرت کو کہا حضرت یہ ناریل آپ کے خدمت میں لائے مسجد نے کہا جاؤ اس سے جا کر مسجد کے تاکھ میں رکھ دو جب وہ یہاں سے نکلے اور تاکھ میں گئے تو پچھلے جو ناریل آئے تھے چھ مہینے پہلے اس پر دھول مٹی جالے لگے ہوئے تھے اور بہت سارے موریدین کا اہل خانوادے کا حلقہ درست و تدریس چل رہا تھا ان کو بڑا جلال آ گیا کہ میں سونے کے اتنی مہینے سے بناتا ہوں اور یہ بابا کو سونے کی انہیں اہمیت نہیں معلوم کیا ایسا گمان کرنے لگے اسی کے اندر وہ باہر نکلے حضرت طہارت کا ڈھیلہ خش کر کے بس ٹھہرے تھے وہ بولے حضرت آپ کو سونے کی اہمیت نہیں معلوم حضرت نے بولے ٹھہر جاؤ تمہیں سونا چاہیے آپ نے اپنا طہارت کا ڈھیلہ جو بھی خش کرے تھے تر تھا اس کو زمین پر مارے زمین پر مارنا تھا جتے کنکر پتھر آئے سب سونے کے بن گئے حضرت نے کہا اب اس کو ہٹا لو جتنے ہونا دو اب ان کی دل کی دنیا بدل گئی انہیں نے کہا سرکار مجھے اب یہ سونا نہیں چاہیے مجھے اب دین کے اندر داخل کر لیجئے جس دین کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ آپ کے ناپاک ڈھیلے سونا بنا دیتے ہیں حضرت نے ان کو اپنے دست مبارک پر ان اسلام قبول کی ان کا نام پھر حضرت نے ہدایت اللہ رکھی حضرت کی صحبت میں رہے حافظ قرآن بنے تھے ان کی بھی مزار پیچھے ہی ہے تو یہ حضرت انہیت اللہ نقشبندی رحمت اللہ علیہ ان کے اندر جو آپ جائیں گے دو مزارے ہیں ایک حضرت کی مزار ہے حضرت کے بازو میں افضل العلماء سید شاہ سعید اللہ نقشبندی رحمت اللہ علیہ آپ کے بھائی ہیں آپ دونوں بھی حجرت کر کے تشریف لائے تھے اس کے بعد پھر حضرت کے تینوں فرزندان حضرت کے تینوں فرزندان جو ہیں حضرت انہیت اللہ رحمت اللہ علیہ کے مرتبین میں سے ہیں عالمگیر بادشاہ کو بھی آپ سے بڑی حقیدت محبت اور نزبت تھی اسی کی نزبت میں جو خان کا جو تعمیر ہوئی طرز تعمیر جو ہے مغلیہ طرز پر بناوا ہیں عالمگیر بادشاہ نے اپنے طرز پر برائے راز اس کے بنائے اپنے طرز پر بنانے لگائے تھے حضرت سیر شاہ محیب اللہ رحمت اللہ علیہ آپ کے بڑے صاحبزادیں سیر شاہ مبین مونیب اللہ رحمت اللہ علیہ سیر شاہ مبین اللہ رحمت اللہ علیہ یہ تینوں بھی ان فقہ اکرام میں سے ہیں جو فتح عالمگیری کو مرتب کرنے کے لئے اس وقت موجود تھے طافیہ نے حدیث پر خدمات حضرت جو ہے قرآن شریف کو آپ نے تحریر بھی کیے تھے مفسر قرآن بھی تھے قاری قرآن بھی تھے حضرت عنایت اللہ سرکار رحمت اللہ علیہ اور آپ کا عرصہ مبارک جو ہے ہر سال پچیس سفر و مظفر کو انتہائی عدب وحترام اور شریعت متحرہ کی پابندی کے ساتھ منایا جاتا ہے اور چھبیس کو محفل ذکر اور سلوک کی محفل منعقید ہوتی ہے اور حضرت کے جتنے مزارات ہیں یہاں پہ تمام خانوادے کی حضرت کی آل اولاد ہیں اور حضرت عنایت اللہ رحمت اللہ علیہ کا سلسل نصب رسول کریم صلو اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے با واسطہ مولا کائنات امام حسن اور حسین سے آپ نجیب طرفین سید ہیں اور قادری اور نقشبندی جو نزبت ہیں آپ کو حاصل ہیں آپ امام ربانی حضرت مجددی افسانی رحمت اللہ علیہ کے اوتر خلیفہ ہوتے ہیں یعنی آپ کے پیرو مرشد صوفی مظفر برانپوری رحمت اللہ علیہ ان کے پیرو مرشد عروت خاجہ معصوم مجددی رحمت اللہ علیہ ان کے پیرو مرشد امام ربانی مجددی افسانی رحمت اللہ علیہ حضرت عنایت اللہ سرکار رحمت اللہ علیہ رضوان کا آستانی مبارک پورے خانوادے کی ہم ہزارے ہیں یہ حضرت کے بھائی ہے سید شاہ سید اللہ نقشبندی رحمت اللہ علیہ یہ حضرت کے خانوادے ہی کی ہیں یہ پورے حضرت کے فرزند ہیں پڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خانقہ نقشبندیہ میں ایک تاریخی چیز ہے یہ حضرت فینایت اللہ نقشبندی رحمت اللہ علیہ کے دور میں بنا ہوا ایک نقشہ ہے جس کا نام چکلہ بلبل ہے یہ پتھروں سے تعمیر کیا گیا تقریباً ساڑھے تین سو سال پرانا نقشہ ہے یہ کیا اس کی حقیقت ہے اس کی بنانے کی وجہ تسمیہ کیا ہے مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر آپ اس طریقے سے پانی دالیں وہاں سے تو پورا گھومتا ہوا یہاں پر آتا ہے اور ایک تعویس کی شکل میں ہے لوگ حصول برکت کے لئے قدیم زمانے سے چلتا ہوا آرہا ہے جن خواتین کی ڈیلیوری میں تکلیف ہوتی ہے اگر ان کو یہ پانی پینا دیا جائے اس مخصوص خواتین کو جو حاملہ ہو وقت ولادت اگر اس کا پانی پینا دیئے تو بچے کی ڈیلیوری نارمل ہو جاتی ہے بہت آسانی سے ولادت ہوتی ہے بزرگوں کا فیضان اور عقیدت لوگوں کی محبت ہیں اس کا پانی استعمال کر کے بہت ساری عوام و ناس فیض حاصل کر رہی ہے برکتی حاصل کر رہی ہے بزرگان دین کی خانقہ نقشبندیہ علاقہ برار کی چار سو سالہ قدیم علمی روحانی مرکزی خانقہ بانی خانقہ نقشبندیہ سالار سلسل نقشبندیہ شیخ الاسلام حضرت سید شاہ عنایت اللہ حسنی حسینی نقشبندیہ قادری مجددی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کا اسم گرامی سید عنایت اللہ ہے آپ کے والد بزرگوار کا نام عنامی سید محمد نقشبندی حسنی حسینی رحمت اللہ علیہ آپ نجیب ترفین امام حسین اور حسین کی پاولات سے آتے ہیں بتیس واسطوں سے آپ کا سلسلے نصب سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے آپ سلسلے علیہ نقشبندیہ آدریہ مجددیہ کے شیخ وقت صوفی باسفہ گزرے ہیں اور آپ نے حضرت عنایت اللہ رحمت اللہ تعالیٰ نے تصوف میں علم حدیث میں دیگر علوم دینیہ میں کافی خدمات کی خانقہ نقشبندیہ کا قیام سولہ سو انچاس عیسوی میں عمل میں آیا اور یہی سے آپ نے رجد و ہدایت دین اسلام کی تعلیم ترویج اشاعت کی مختلف دروس حدیث تفسیر فقہ کا درس تصوف کا آپ دیا کرتے تھے جوک در جوک عوام الناس آپ کی بہرگاہ میں آکے دین اسلام قبول کرتے گناہوں سے توبہ کرتے اور آپ کی صحبتیں بافیس سے کہیں گناہگار رائے ہدایت پر آجتے اور ہدایت کی زندگی گزارتے یہ خانقہ نقشبندیہ میں آپ کے بعد سلسلہ چلتا رہا آپ کے بڑے صحابزادے سید شاہ محیب اللہ رحمت اللہ تعالیٰ دوسرے صحابزادے سید شاہ محیب اللہ رحمت اللہ دیسرے صحابزادے سید شاہ مبین اللہ رحمت اللہ یہ فتح عالمگری کے مرتبین میں سے ہیں اسی طریقے سے یہاں پر دو روزے ہیں ایک روزے بزرگ روزے خرد روزے خرد میں ہم جائیں گے انشاءاللہ رجعت الاسلام سید شاہ زہیر الدین نقشبندی رحمت اللہ تعالیٰ کا جو آپ کے پوتے ہیں آپ کا آستانہ مبارکہ ہے اور یہ خانقہ عالمگیر بادشاہ کے وقت میں تعمیر ہوئی سیدنا اورنگزب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو خاص عقیدت محبت اور نزبت تھی آپ نے ہی حضرت کو یہ جو خطہ عرض کا حدیعہ تحفتاً انعیت فرمایا تھا جہاں پر یہ خانقہ نقشبندیہ تعمیر ہوئی دارو شرع کی امارت اور کتب خانی کی امارت دو مسجد دے بڑی تاریخی مرکزی خانقہ جو آزل شروع سے لے کر کے ابت تک الحمدللہ دین اسلام کی خدمہ ترویج و اشعاد میں عمل کر رہی ہے آپ کا وسال مبارک جو ہیں ابھی عرص شریف تین سو چھبیس ہوا عرص شریف ہوا اب انشاءاللہ چھبیس پچیس سفر المزفر کو سالانہ عرص مبارک خانقہ نقشبندیہ میں منقید ہوتا ہے جس میں شریعت متحرہ کی پابندی کے ساتھ چندل مبارک اور ذکر و اسکار کی محفیلیں ہوتی ہیں ہر ماہ کی ہر سال کی پچیس تاریخ کو سالانہ عرص مبارک خانقہ نقشبندیہ میں منقید ہوتا ہے ظاہرین اگر آنا چاہتے ہیں تو یہ بالاپور اکولا دسٹک کے اندر آتا ہے اکولا سے چوبیس کلومیٹر کے فاصلے پر تاریخی شہر بالاپور یہ گاؤں آباد ہیں اکولا ٹرین سے بھی بس سے بھی باس آنے آتے ہیں اور یہ نیشنل ہیوے نمبر چھے پر بالاپور آباد ہیں موسیقی